اسلام علیکم ناظرین اپنے انٹرویوی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آج ہم موجود ہے ڈاکٹر محمد نواز کی بزہی جو کہ سابق دیریکٹر ایلت اور ایمیس سیول ہسپتال کو اٹھا رہے چکے ہیں اور جوپ سے سیاست میں بھی سال لے چکے ہیں پچھلی بار جو اوٹ ہوئے تھے اس میں ان کی دوسری پوزیشن تھی تو ان سے آج بات کرتے ہیں جوپ کے آلات کے بارے میں السلام علیکم سلام سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں واقت دیا سر پہلے تو ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اس وقت جوپ کے آلات کیسے ہیں اور انتظامیں سر کی کارددگی کیا ہے غربان آپ کرونا وارس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو سر اس وقت جوپ میں جو پوزیشن ہے مجھے میں دو دن پہلے جو گیا تھا وہاں ڈیفٹی کمیشنر صاحب سے میں رکھوئے گھنٹہ کی تفصیلی ملاقات تھی اور اس پہ بائیسیت بانکٹر اور رپریزنٹیٹیو علاقے کے اس سے میری بڑی تفصیل سے بات ہوئی اور انہیں کافی چیزوں پر ڈسکیشن کی سپیشلی جو کرونا وارس کے بارے میں تھا جو کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ جتنا میکسیمم لوگ گھروں میں رہ سکتے ہیں ان کے لئے ایسی سٹیٹریجی بنائی جائے اور اس میں طریقہ کاری ہے کہ آپ اپنے گھر میں زیادہ وقت بزارے بلکہ رہیں اگر ضرورت کے مطابق ایک بندہ گھر سے نکلے اور بازار سے جا کر کیونکہ ضروری اشیاء کوئی کانی پینے کے خرید کر کے واپس آ جائیں بلکہ گھر کے دوسرے افراد کو گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ایسی بیماری ہے جو اس وقت پوری دنیا میں پہل چکی ہے پوری دنیا میں مور دن ٹو ہنڈرڈ کنٹریز جو ہے اس وقت اس بیماری میں اس مرس میں مبتلا ہے تو اس کے لیے اس کا واحد علم واحد راستہ یہ ہے کہ آپ گھر میں رہیں اور میل جوڑ سے پرہیس کریں دعوتویں نہ کریں آپ جو ہے نا ایسے مجمع نہ کٹے کریں اس لیے گورمنٹ میں جو سٹیپٹائز سکولز بند ہے کالج بند ہے ایون دو کے مساجد میں بھی انہوں نے کافی سختی کیا ہے کہ وہاں بھی ایک لیمیٹر تعداد میں لوگ جائے اور نماز پڑے یہ اس ٹھپ گورمنٹ کیوں اٹھا رہی ہے یہ اس ٹھپٹائز سکولز بند ہے کہ اس کا آج تک کوئی پوری دنیا میں اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں آپ امریکہ کو دیکھیں ہیٹلی کو دیکھیں کتے ایڈوانس کنٹری ہیں ان کنٹریز میں بھی آج تک اس کا ویکسین دریافت نہیں ہوا چائنا جائے سے کنٹریز میں اس کا سٹارٹ ہوا لیکن اس میں کافی اتا کنٹرور تو ہو گیا لیکن اس میں بھی ابھی تک اس کا ویکسین تیار نہیں اس کا ٹریٹمنٹ کوئی نہیں ہے جس کا ٹریٹمنٹ نہ ہو جس بیماری کا علاج نہ ہو اس کے لئے جو احتیاطی دابیر ہے وہ اس کا علاج ہے احتیاطی دابر اس کا علاج ہے اس لئے میں لوگوں سے اپیل کرتا کوئی جتنا ہو سکے وہ احتیاط کریں میر جو سے بایس رشت والے جگہوں پہ جانے سے جو احتیاط کریں احتیاط کریں سر دیکھا گئے مطلب باماریاں جو ہماری علاقہ ہے ادھر انتظام ہے کہ اتنی بات نہیں چلتی جتنی جو پولیٹیکل پلیئرز ہوتے ہیں یا جو اس علاقے کے نمائندگے ہوتے ہیں ان کی بات زیادہ سنی جاتی ہیں بہیسیت نمائندہ آپ آپ کی کارکردگی کیا ہے اس وقت ہم نے دیکھا کہ سر لوگ غیر سنجید ہیں اس حوالے سے تو اس آویرنیس کے امپیرد میں آپ کتنا کردار ادا کریں اور آپ کیا کیا کر رہے ہیں اس آویرنیس کے بارے میں جتنی بھی پولیٹیکل لوگ ہیں جتنی سوشل لوگ ہیں جتنی بھی اپروچیبل لوگ ہیں ان سے میں یہ ریپویسٹ کرتا ہوں کہ یہ آپ پورے علاقے میں ہر گاؤں میں ہر گلی میں یہ کمپین چلائیں کہ بھائی آپ ان کو سمجھائیں اس وائرس کے بارے میں اس ڈیزیس کے بارے میں کہ کتنی جوہرینہ ڈینجرس بیماری ہے آپ لوگ گھروں میں رہیں آپ لوگ احتیاط کریں اور دوسری باتیں ہیں کہ آپ لوگ اس وقت سپیشلی جو ہمارا مزدور طبقہ ہے جو ہمارے غریب لوگ ہیں ان کی مدد کریں ان کے گھر میں راشن نہیں ہے کوشش کرو جتنے آپ سے ہو سکے جو حمیر لوگ ہیں جو سرمایدار لوگ ہیں ان کو آپ لوگ راشن دے دیں ان کی مدد کریں یہ گڑی بہت ہی جوہنا کٹن گڑی ہے اس وقت آپ دیکھیں پوری دنیا جو ہے اس مرض میں مقتلع ہے سپیشلی ہمارے جو مرک ہے پاکستان اور پاکستان اور پر بلوڈستان یہاں بہت غربت ہے ابھی لوگوں کا بیروزگار نہیں ہے کاروبار بند ہو چکا ہے دوسری باتیں ہیں مرک آپ یقین کرے میں کہتا ہوں کہ اس وقت پچاس سال پیچھے چلا گیا ہے معاشیت تباہ ہو رہی ہے معاشیت جب ایک ملک کی تباہ ہوتی ہے تو آپ سمجھیں کہ ہر شعبے میں یہ ملک پیچھے چلا جاتا ہے اور لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں غریب ضرور ہیں ان کو راشن کی ضرورت ہے ان کو بچوں کو کانی پینے کی ضرورت ہے لیکن احتیاط اس لئے لازمی ہے کہ خدا نہ خستا اگر احتیاط نہ کریں بوک سے جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کسی کو نہیں ماروں گا اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ذریعہ بنائی گیتا ہے لیکن اگر ایک گھر میں ایک شخص اس بیماری سے مرتا ہے تو اس کا بہت بڑا نقصان ہے اس گھر کی جو بچے ہیں وہ یتیم ہو جاتے ہیں ان کی والدہ بیوہ ہو جاتی ہے اگر جوان مرتا ہے تو اس کے ماں باپ اس کے لئے ترسلے ہوتے ہیں اس گھر کا معاشی عرد تباہ ہو جاتا ہے تو وہ پرمینٹ جو ہے نا ماں باپ زینی طور پر پریشان خاندان پریشان بچے پریشان تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ احتیاط کرے یہ نقصان نہ ہونے دیں بلکہ وہ بوک اپناس کوشش کرے کچھ اس کو کنٹرول کرے سر آپ یہیں بتائیں کہ جوگ میں اس وقت تمام جو اپوزیشن پارٹیز ہیں یا جو لوگ ہیں وہ سارے اکٹیو ہیں یا صرف آپ یہ اکٹیو ہیں میں کہتا ہوں کہ جو بے میں میں کہتا ہوں کہ جو بے جتے بھی قولیٹیکل پارٹیز ہیں قولیٹیکل پارٹیز اللہ تعالیٰ نے اکسی حد تک قولیٹیکل اختلافات اپنے جگہ پر لیکن وہاں پر تمام پارٹیز اس وقت متحد ہیں کرونا کے خلاف لڑ رہے ہیں میں نے بھی ان سے ہی بات کی ہے کہ وقت کورونا سے لڑنے کے پاس میں پولیٹیکل پارٹیز کے لڑنے کی نہیں ہیں اس وقت پولٹیکل پارٹی جو ہے نا یہ چوڑے کمائی جو ہے نا اپنا پولٹیکل سکورنگ کرو نہیں اس وقت پولٹیکل یہ پولٹیکل سکورنگ کا ٹائم نہیں ہے یہ ٹائم لوگوں کی مدد کی ہے لوگوں کو اویر کرنے کے لیے ہے اس پیماری کے خلاب جنگ لڑنے کے لیے ہے سر ابھی جو احساس پروگرام چل رہا ہے ہم نے دیکھے سر بلوچ میں بھی دیکھے سر ابھی دکی میں بھی ایک دو کیس ہوئے جو شخص یہ کر رہا تو اس کو گریبتار کیا ہے ڈی سی صاحب نے سر وہاں پہ دو سو یا پانچ سو روپے کٹوٹی ہو رہی ہے سر آپ تو یہ پہلے یہ بتائیں کہ آیا اس کٹوٹی کو رکھنے کے لیے یا اس طرح کی واقعہ کو رکھنے کے لیے آپ اور انتظامیاں کیا کر رہی ہیں دوسری سر اس وقت جو میں لوگ ہیں کتنے سنٹرز میں وہ لوگ جا کے یہ پیسے حصول کرتے ہیں یہ میں کل بھی میرے رابطہ رہا پرسن بھی میرے رابطہ رہا ہے جو ایساس پروگرام کے وہ جو ٹیم ہے جو یہ پوائنٹس بنا رہی جو دیسٹیویشن کر رہی ہیں ان کو میں نے یہ کہا ہے فرسکر ہمارے جو میں نار سوٹ ایس ویسٹ میں جو ایریا جو میں نے کہا کہ بھائی ہر ایریا میں آپ ایک ایک پوائنٹ بنا لیں اور اس پوائنٹ پر پیرپری میں جتنے لوگ ہیں وہ وہاں آئیں گے ایک تو رشنی ہوگا دوسرا یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا تیسلیسی وہ پیسے لیں گے وہاں دکم دککیلنگ ہوگا اور شہر کے جو پوائنٹس ہیں اس پر آپ کا بوجھ کم ہو جائے گا اور اس میں کبھی وہاں پر زوب میں ابھی تک یہ کمپلین نہیں ہے کہ کسی سے کسی تین سو کٹ ہوتی ہوئی ہے یا دو سو کٹ ہوتی ہوئی ہے یا ایک سو کٹ ہوتی ہے ایسے مجھے کبھی کوئی کمپلین بھی تک نہیں ملا اور اس وقت کل میں نے جو دیکھا ایک مینا بازار میں جو ہے ایک پوائنٹس وہاں سے مجھے فون آیا کہ وہاں پر بھی سٹارٹ ہو گیا اور مرغا کے بزئی کمردین اور ایسے وہاں پر مینا وہ کیا نام ہے مندوخیر علاقے میں ایک گاؤں ہے ویالا اس کا نام ہے کہتا ہے کہ اس میں بھی ہم ایک دو دن میں یہ پروگرام شروع کریں گے اور یہ پروگرام بیس اپرید تک چلے گا اس میں اتنی جلدی کی بات نہیں ہے لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ شہروں میں جو ہے آپ لوگ اور کروڑی نہ بنائیں کیونکہ یہ ہی آپ کے لئے کروڑا جائنا پہلنے کا جہاں جگہ ہے اس میں آپ لوگ تسلی سے آئے کافی دن آئے لوگ کتنے ہوں گے بے نظیر پروگرام کے ایک احساس پروگرام کی اتنے تو نہیں ہیں آپ لوگ ایسے کریں کہ بھائی دیکھ لیں کچھ ایک ایریا کے لوگ ایک دن آئے دوسرے ایریا کے لوگ دوسرے آئے تیسری یونین کونسل کے لئے اس طرح ایک ترتیب دے ہوئے تاکہ لوگ تسلی سے آئے وہ پیسے اپنے لیں اس میں نہ کونی خاتون کی بھی جاتی ہوگی نہ اور کروڑیڈ ہوگا کیونکہ اب ہم ہم لوگ کروڑیڈ کے لئے کام کر رہے ہیں یہ تو اگر اتنا اور کروڑیڈ ہو جائے تو اور کروڑیڈ پہلے کے لوگوں کے لئے سر بس آخری سوال یہ ہے کہ ایز ای ڈاکٹر ایک تو آپ نے بتایا کہ کروڑیڈ سے جو افاظت کے طریقے اس میں جو اتدیاتی تعبیر ہیں گھر میں رہنا مل جول کم کرنا اس کے لئے سر لوگ کہ رہے ہیں کہ جو آپ کے اندزام میں مدافیت ہے جو قواتی مدافیت ہے اس کا مضبوط ہونا بھی سر لازمی ہے سر اس کے لئے آپ کیا مشورہ دینے چاہیں گے امار ناظرین کے لئے اس میں دیکھو مختلف اس وقت میں تقریبا بہت میں نے پڑھ رہا ہوں روزانہ جو نئے تجزی آ رہے ہیں پوری ورڈ میں اس میں ابھی تک یہ بات کنفرم نہیں ہو رہی کہ بھائی آپ کی جو قواتی مدافیت ہے یعنی سائنٹیفیکری یہ پروف نہیں ہوا ہے اس کو کوئی ایسے ثبوت آج تک نہیں آیا بلکہ اب لوگ کہتے تھے کہ صرف بوڑے ہوتے نہیں ابھی آپ جائیں میں نے دیکھا کہ سیونٹی پرسنٹ لوگ ترٹی اور ففٹی ایئر ایج کے درمیان میں جائنا کرونا سے جائنا ایفیکٹ میں ہیں کیوں ترٹی ایئر میں تو انسان کے ریزیسٹنز زبردست ہوتی ہے بلکہ سر اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بیمار ہے اور اس کو کرونا ہو جائے گا کرونا کسی کو بھی ہو سکتی ہے بلکہ سر اب ایفیکٹ کتنا کرتا ہے کچھ لوگوں پر جائنا اس کا اثر زیادہ ہو جاتا ہے کچھ لوگ زیادہ سنسٹیو ہوتے ہیں اس وارث کو کچھ لوگ اتنے زیادہ سنسٹیو نہیں ہوتے ہیں یہ تو اب اب ریسرچ ہو رہے ہیں اس پر کام ہو رہا ہے کبھی یہ آ رہا تھا کہ ترٹی سیون ڈگری سے اب ہو جائے تھے کرونا مارس مار دیتے ہیں لیکن اس وقت کراچی فورٹی اس دن میں نے دیکھا وہ فورٹی ڈگری پہ ہے اور فورٹی میں اور سب سے زیادہ کیسز وہ بھی رہے ہیں کراچی بلکہ سر یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ٹمپریچر سے کوئی تعلق ہے چلے ناظرین ڈاکٹر صاحب سے بات کرنے کے بعد ہمیں جو پتا چلا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ پروپکیڈا کر رہے ہیں یا آپ نے آپ سے جو علاج بتا رہے ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں کہ جو ٹمپریچر کی بات ہو رہی تھی یا نظام مدافعیت کی بات ہو رہی تھی اس کو ابھی سائنٹیفلک سائنس نے وہ نہیں کیا اس کو ثابت نہیں کیا تو سب جو اس کرونا سے بجنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو سوشل ڈسٹنسنگ ہے وہ کریں اور لوگوں سے مل جلق ختم کریں شکریہ